جیسا کہ آج کے ہمارے یہ اتجاد سے آپ لوگوں نے ایک اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں اس بات کی کتنی تکلیف ہے کہ ایک مرہوم بہت ہی خداور خواہیت کے تعلق سے ایک بہت ہی ناگزیر شخصیت جس کو بی جے پی نے پچھلی حکومت میں مائنورٹی کمیشن کا چیئرمن منایا اور اس کو حل کیا کرنا چاہیے تھا عام عوام کے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے تھا اس کے برقص اس نے ایک ایسی ریپورٹ بنائی جس کا مقصد صرف اور صرف مسلم لیڈرز کو اور کانگریسی لیڈرز کو ٹارگٹ کرنا تھا یہی وہ ریپورٹ ہے جس کی بنا پر کل انور مان پڑے گلبرگا شہر آتا ہے اور گلبرگا شہر آ کر ہمارے لیڈرز کے تعلق سے بلخصوص کمر الاسلام جیسی شخصیت کے تعلق سے جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے اتنی بھی اس کے اندر شرم نہیں ہے کہ جو شخص دنیا میں موجود نہیں رہتا ہے اس کے تعلق سے بری باتیں نہیں کہی جاتی ہیں اور وہ چور کہہ دیتا ہے اس سے زیادہ زلیل حرکت اور کوئی نہیں ہوگی ایک خداور لیڈر ایک خداور شخصیت کے تعلق سے ایسی بیان بازی بہت ہی شرمناک ہے میں سمجھتا ہوں بی جے پی کا کوئی بڑا لیڈر بھی کمر الاسلام ساتھ کے تعلق سے ایسی باتیں نہیں کہے گا جو ایک کمزور ترین شخص جو بی جے پی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک مسلم ہے اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ان کو کوئی اور نہیں ملا اس لیے انور مان پڑے کو انہوں نے ایک مقام دے دیا اسی طریقے کہ ایسے لوگوں کو مقام دیا جاتا ہے بی جے پی میں جو بہت شر پسند ہیں قوم کے غدار ہیں ویسے لوگوں کو بی جے پی میں مقام دیا جاتا ہے اب وہ جو باتیں کر رہا ہے کمر الاسلام صاحب کے تعلق سے اس کو اگر وقت کے تعلق سے اتنی ہمدردی ہے تو کئی سارے علاقے میں ہمارے پاس خاص کر کے گلبرگا شہر میں گلبرگا کے ڈسٹرکٹ میں اتنی زیادہ تعداد میں جائدادیں ہیں جس پر خود حکومت کے عمارتیں تعمیر ہیں جو وقت کی ہیں جہاں پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہیں آج جو گلبرگا میں ریلائنس مول موجود ہے آج جو گلبرگا میں کورپریشن موجود ہے آج کئی سارے سوسائٹیز تعمیر ہوئے ہیں دیکھ برانی درگا کی جائداد ہے مارکٹ میں وہ کہاں پر ہے وہ کس جگہ پر ہے وہ اس کا سوال وہ کیوں نہیں اٹھاتا اگر اس کو اٹھانا ہوتا ہے سوال تو وہ آج کے موجودہ ایمیلیس پر اٹھاتا ہے تاکہ ان پر آنے والے وقت میں سی بی آئی کو یہ ریپورٹ پیش کی جائے اور ان پر شکنجا کسا جا سکے اور ان کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا سکے یاد رکھئے خمرال اسلام کے چاہنے والے خمرال اسلام سے محبت کرنے والے لوگ نہ صرف گلبرگا میں ہیں بلکہ پوری کرناٹک میں ہیں جیسا کہ آج مجھگری سے مسلم شوق تک ہم ایک فوٹس ریلی نکالیتے اس میں انگر مان پڑے نے کل گھلبرگا آ کر اور ایک خمرال اسلام صاحب محروم کے خلاف جو چور کا الزام لگایا ہے بے بھونیت الزام لگایا ہے اور اس میں انہوں نے کہا اس میں کہا ہے کہ خمرال اسلام چور ہے میں بلتا ہوں اس سے بڑا چور آر ایس ایس کا دلہ وہ ہی ہے آر ایس 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 ساتھ مل کر ہمارے مسلم کمیلیٹی کے لیڈرز کو مسلم کمیلیٹی کے لیڈرز کو کمزو کرنے کی ساجی سچ رہا ہے اور اس نے خمرال اسلام صاحب کو ٹائگٹ کر کر خمرال اسلام صاحب اور میڈم کنیس فاتیما صاحبہ کے لیے چور کا ایک الزام لگایا ہے میں سمجھتا ہوں وہ کیس جو بھی کیس چر رہا ہوں گا وہ کوڈ میں چر رہا ہوں گا یا نہیں چر رہا ہوں گا لیکن اندر مان پڑے کو چور کا جو بولنا تھا اس کے ساتھ رہے کر اور بیجے بھی کے ریسے کے ساتھ رہے کر مسلم کمیلیٹی کے لیڈرز کے اپر ٹائگٹ کر رہے ہیں اور لہذا میں اتنا سکتی مذہبت کرتا ہوں اندر مان پڑے کو اس کے اپنے خلاف ایک کاروائی ہونا چاہیے آئی بی میں رکھانے کے کیا مک سکتا آئی بی میں ایم پی ایم ملے ایس ایم ملے ایس ایم ملے رکھ سکتے ہیں اندر مان پڑے کے کیا پوشٹ ہے جو آئی بی میں رکھائے ہیں اس کو اس کے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو بندہ تاغہ ہے وہ سافران کو لگا تاغہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ رسس کا دلہ ہے یہ ہمارے خوم کا نہیں ہے یہ رسس کا دلہ ہے ایسے بہت سارے جگہ ہیں بہت سارے جو لائنڈز ہیں اس کے پر کام کرنا ہوگا میں بھلکتا ہوں اندر مان پڑے سنو جتے بھی گورنمنٹ کے گارڈنز ہیں پلے اس کا پلے اس کا ریزن نکالو آپ جتے بھی گارڈنز ہیں وہ گارڈن اپنے چکے پہے گانے دیکھو اس گارڈنگ اندر کیا تعمیر ہوئی ہے اس کا پلے ریزن نکالو تم نہیں نکالیں گے کیونکہ تمہارے کو جنہ پگار مل رہی ہو وہ لوگ سے تم وہ جوانہ ان کا کام نہیں کریں گے لہٰذا میں بولتا ہوں اگر تم کو بہت ہی درد ہے خوم کا بہت ہی درد ہے عوام کا تو لہٰذا وہ کام کریے ہماری وفق کو لے کر تماشاں مت کریے آج اس ناچیز غدار نے جس کا نام انور مان پڑے ہے اس شخص نے خمرو سلام صاحب پر ایک ایسی بری توہین لگائی ہے کہ اسے ہم کبھی خطے ہی معاف نہیں کر سکتے اور اس شخص کو اور اس کے ساتھ میں جو بھی شخص وہ ویڈیو وائرل کرتے وقت جو بھی موجود تھے تمام لوگوں کو وہ عوام سے معافی مانگنا ہوگا ورنہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں انور مان پڑے کے خلاف اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود تھے وہاں پر سب کے خلاف زوردار احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم جا کر تیرے خلاف مان پڑے ایف آئر بھی درج کریں گے انشاءاللہ اگر تجھے قوم کا اتنا ہی درد اور تکلیف ہے تو اینار سی میں کیوں نہیں بولا اور بابری مسجد کے مسئلے میں کیوں نہیں بولا بابری مسجد تیرے باپ کی زمین نہیں وہ بھی وف کی زمین ہے بابری اس کے مسئلے کو نہ ہے بجی اپی کتاہ لے ہے زب تک دور اچھان رہے گا ہوتشان رہے گا گردابات بجی اپی گردابات بجی اپی گردابات